ویلکم ڈیا راکائٹس آج ہم دیکھنے والے ہیں مایون مووی کی شروعات میں ہمیں مایون ہلز کے ایک کرشنا مندر کو دکھا جاتا ہے جسے شام کے بچتے ہی بند کر دیا جاتا ہے اب جیسے شام ہونے لگتی ہے تو مندر کے ایک پجاری کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے کیا میں آج رات چپکے سے یہاں رکھ سکتا ہوں یہاں رات کو جو بھی ہوتا ہے مجھے اس کا ویڈیو بنانا ہے جس سے میں بعد میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کروں گا اور آپ اس بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتائیے گا اب اس کی یہ بات سن کر پجاری اپنے بیٹے کو ڈانڈتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو تم ابھی یہاں سے باہر جاؤ یہ سب کہنے کے بعد پجاری اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس کا بیٹا مندر کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے پجاری کو جب اس کا بیٹا کہیں نہیں ملتا تو وہ یہ ساری باتیں جا کر سوامی جی سے کہتے ہیں جس پر سوامی جی کہتے ہیں کہ جس کی بدھی برشت ہو جائے اس کا بھلا کون کیا کر سکتا ہے تو مندر بند کر کے یہاں سے جاؤ اس نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا پھلو سے آج رات ہی مل جائے گا اب پجاری بھی کیا کر سکتا تھا اس لئے سبی کے ساتھ مندر کو بند کر کے وہ بھی چلا جاتا ہے اور جیسے ہی اندھیرہ ہوتا ہے پجاری کا بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کا فون اپنے آپ بھی خراب ہو چکا ہے اسی دوران وہ یہاں پتا نہیں کیا دیکھ اور سن لیتا ہے کہ پوری طرح پاگل ہو جاتا ہے جس کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے کٹ اگلی سین میں ہمیں ایک ٹی وی نیوز کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ بیٹے کچھ دنوں میں کچھ آرکیولوجسٹ کی موت ہو رہی ہے جنہیں کون مان رہا ہے اس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ سبھی آرکیولوجسٹ پرانی اور قیمتی مورتیوں کی خوچ کرنے کے ساتھ ان پر کام کرتے تھے بات کی جائے ان مورتیوں کی تو انہیں دیش کے باہر کی بلیک مارکٹ میں کافی زیادہ سمگل کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ارجن کو دکھاتے ہیں جو کہ بہتی آرام سے چیس کے گیم کو جیت لیتا ہے جو دیکھ کر سب ہی اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ ارجن ایک آرکیولوجسٹ ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر آپ نے اتنے آرام سے یہ چیس کا گیم کیسے جیت لیا ارجن کہتا ہے کہ چیس کے گیم کو جیتنے کے لیے ہمیشہ سامنے والے کی چال کا پتہ ہونا چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور جب سامنے والا امید بھی نہ کرے تو ہم سیدھا اس پر حملہ کر دیتے ہیں یہی چیزیں ہیں جو ہمیں چیس کو بہترین طریقے سے سکھا دیئے ارجن ان سبھی کو اس کے بعد ایک خنزر دکھاتا ہے جو کہ قریب پانچ سو سال پرانا ہے اور یہ خنزر انہی لوگوں نے ڈھونڈ کر نکالا ہے پھر یہ کس پیریڈ کا تھا یہ انہیں ابھی تک پتہ نہیں ہوتا اس لئے ارجن انہیں ان سب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے دوسری طرف مر رہے آرکیولوجرس کے کیس میں پولیس آفیسر کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں بتا جاتا ہے کہ یہ جو موتیں ہو رہی ہیں ان کا پرانی مورتیوں سے کچھ نہ کچھ تعلق تو ضرور ہے جو بھی ان لوگوں کی حساب سے نہیں چلتا اسے یہ لوگ راستے زہٹا دیتے ہیں ان مورتیوں کو بھارکی مارکیٹ میں بیچنے کا کام سین فرارو نام کا ایک آدمی کرتا ہے اگر ہم اسے پکڑ لیتے ہیں تو یہ پورا گینگ ہی ہمارے سامنے آ جائے گا ساتھ ہی ہم ان مورتیوں کو بھی ریکبر کر لیں گے لیکن سین فرارو کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا اسے کسی طرح انڈیا آنے کے لئے مجبور کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں دیوراج کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک مورتی کو لے کر موہن نام کے آدمی کے پاس آتا ہے دیوراج موہن سے کہتا ہے کہ مجھے اس مورتی کا دام جاننا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ یہ کتنی پرانی ہے اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے پھر موہن اس مورتی کو ایک برش سے صاف کرنے لگ جاتا ہے کہ تبھی اچانک سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر دیوراج گیس ماسک لے کر اندر آتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ دیوراج نے اس برش میں ایسا لیکوڈ ملایا تھا جو کی اتنا زریلہ ہے کہ وہ ہوا میں گھلتے ہی وہاں موجود سبھی لوگوں کی جان لے لیتا ہے یہاں موہن کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی جان دیوراج نے اس لئے لی کیونکہ موہن نے اسے ڈبل کروس کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد ہم دیوراج کو ایک مندر میں دیکھتے ہیں جہاں کے پنڈیت کو وہ اچھی دکھشنہ دیتا ہے ساتھی وہ اس مندر کو صاف کرنے کا کام بھی فری میں کرنے کو تیار ہے اس دوران دیوراج پنڈی جی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے مندر کی مورتی دے دیجئے جسے میں اچھے سے صاف کر کے پہنچا دوں گا اب پنڈی جی کو وشواس ہو چکا ہے کہ دیوراج ایک بہتی اچھا آدمی ہے اس لئے وہ اسے مورتی دینے لگ جاتے ہیں پھر دیوراج کو ہم ارجون سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں دراصل ارجون دیوراج کی مورتیوں میں اور باقی ایسی خاص چیزوں میں مدد کرتا ہے اور دیوراج سیدھے انہیں سین فراروں کو بیچ دیا کرتا ہے اب دیوراج مندر کی اس مورتی کو ارجون کی حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اس مورتی کے جیسے دیکھنے والی ایک دوسری مورتی بنا پائے جسے ارجون آرام سے بنا دیتا ہے اور اس ڈوپلیکیٹ مورتی کو دیوراج پنڈی جی کو واپس دیتا ہے ساتھی ارجون نے مورتی دیکھتے بتا دیا ہوتا ہے کہ یہ مورتی قریب 900 سال پرانی ہے یہاں اس مورتی کو دیوراج سین فراروں کے پاس بھیجوا دیتا ہے جس کے بدلے اسے اور ارجون کو بہت اچھے پینسے ملتا ہے ارجون کافی خوش ہوتا ہے تب ہی دیوراج اسے فون کر کے مایون ہل کے اس مندر کے بارے میں بتاتا ہے جسے ہم نے موبی کی شروعات میں دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ اس مندر کے قریب ایک دوسرے مندر میں آرکیو روجسٹ کی پرانی ٹیم گئی تھی جن میں میں بھی شامل ہوا تھا اب کیونکہ اس مندر پر ہمارا قبضہ تھا تو اس مندر میں موجود ایک کمرے کو میں نے کھول دیا جو کہ کئی سالوں سے بند تھا اس کے اندر مجھے کچھ منوسکرپٹس ملے جسے میں نے جب ایکسپرٹ سے ڈیکورڈ کروایا تو پتا چلا کہ مایون ہل میں کرشنا مندر میں ایک ایسا کمرہ موجود ہے جس میں کافی سارا خزانہ موجود ہے بس ضرورت ہے تو اس کمرے کو ڈھونڈ کر نکالنے کی تو میں تمہیں یہاں سرکار کی طرف سے لیٹر دلوا کر بلا رہا ہوں تمہیں یہی پتا کرنا ہوگا کہ اس مندر کا وہ خوفیہ کمرہ آخر ہے کہاں ارجن کو دیوراج سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو آرکیولوجیکل ٹیم وہاں موجود ہے ان کا انچارج وسودیون ہے جو کہ بہت ہی سٹرکٹ ہے اس پر دیوراج کہتا ہے کہ تم صرف اپنے کام پر دھیان دو میں وسودیون کو سمال لوں گا باقی اس کام کو کرنے کے بعد ہمیں کبھی بھی یہ کام کرنے کی اور ضرورت نہیں پڑے گی یہ بات کو سن کر ارجن کافی خوش ہوتا ہے اور لیٹر ملتے ہی وہ وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں اس کی ملاقات انجنہ نام کے ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ آرکیولوجیکل ٹیم کا یہ ایک حصہ ہے یہاں وسودیون ارجن کو اس کی ٹیم سے ملاتا ہے جس میں انجنہ کے ساتھ مدان دیوراج اور ڈی کے ہوتے ہیں وسودیون ایک آدمی کو ارجن کا ٹینٹ دکھانے کے لئے بولتا ہے ٹینٹ سے ارجن دیکھتا ہے کہ وہاں سے مایون ہل کا کرشنا ٹیمپل صاف دکھ رہا ہے ارجن اس آدمی سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے اس مندر کے اندر لے جا سکتے ہو اس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم کل صبح چلیں گے کیونکہ ابھی شام ہو گئی ہے اور شام ہونے کے بعد وہ مندر بند کر دیا جاتا ہے کسی کا بھی اس وقت وہاں جانا بلکل منع ہے اگلے دن کیونکہ وسودیون دو دن کے لئے کہیں گیا ہوتا ہے تو اپنے پلان کو ایکزیگیوٹ کرنے کے لئے ارجن اور دیوراج کے لئے اس سے اچھا موقع نہیں ہوتا جہاں دیوراج ارجن کو ایک منوسکرپٹ دکھاتا ہے جس میں اس مندر کی خزانے کی کہانی لکھی ہوئی ہے اس کہانی کے مطابق قریب نو سو سال پہلے یہاں پر سوکھا پڑا اور لوگ مرنے لگے تب راجہ نے چالیس ملدور ایک دوسرے راجہ پر حملہ کر دیا اور اس عدد میں اس کی جیت ہوئی جس قارن وہ اس راجہ کا سونہ اور کافی قیمتی خزانہ اپنے ساتھ لے کے آیا انہوں نے اپنے راجہ کے لوگوں کے بیچ اس سے خزانے کو بانڈ دیا اور تب ہی راجہ نے اس کرشنا مندر کو اور اچھے سے بنا دیا اور اس دوران اس نے مندر کے اندر ہی ایک خوفیہ کمرہ بنوایا جس میں اس نے باقی کا خزانہ چھپا دیا تاکہ آگے جب بھی ان کے راجہ پر بھی پتی آئے تو وہ اس سے نپڑ سکیں یہ کہانی بتانے کے بعد دیوراج ارجن سے کہتا ہے کہ ڈی کے انجنا اور مدن ہمارے ہی ساتھ ہیں جن کی ہمیں اس کام میں مدد لینی پڑے گی تو تورانت ہی ارجن کے کہیں مطابق انجنا اور باقی سبھی مایون ہل کے مندر کے باہر چھانبین کرنے میں لگ جاتے ہیں جس کی مدد سے انہیں اس مندر کا ایک بلیو پرنٹ ملتا ہے جس کے ذریعے ارجن کو کچھ خاص تو پتا نہیں لگتا لیکن پشم کے گیٹ کے طرف سے ایک سرنگ اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے جس سے ارجن کا اندازہ صحیح ہوتا ہے کہ یہ سرنگ مندر کے گرب دیوار تک پہنچ جائے گی جس کا مطلب ہے کہ وہ سیکریٹ کمرہ وہیں پر ہوگا اس لئے ارجن کو یہ مندر اندر سے دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کرشنپا کبھی نہیں مانے گا وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مندر کے اندر آرکیولوجس جائیں دراصل کئی پیڈیوں سے کرشنپا کا پریوار اس مندر کی رکشہ کرتا وہ آ رہا ہے پھر بھی دیوراج کہتا ہے کہ میں وسو دیوراج کو کرشنپا سے مندر کے اندر جانے دینے کی پنمیشن لینے کے لئے بولوں گا وسو دیوراج کی کہنے پر کرشنپا سے بات کرنے کے لے جاتا ہے مگر وہ وسو دیوراج کی بات نہیں مانتا ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کچھ رہستیا سمیں آنے پر لوگوں کے سامنے آئے تو ہی اچھا ہوتا ہے جس کی اس بات سے ارجن کو کافی غصہ آتا ہے اس لئے وہ اس بارے میں وسو دیوراج سے بات کرتا ہے وسو دیوراج سے کہتا ہے دیکھو اس مندر کا اتحاس قریب پانچ ہزار سال پرانا ہے کہا جاتا ہے کہ مہا بھارات یودی کے بعد جب کنتی نے اپنے سو پتروں کو کھو دیا تب انہوں نے بھگوان کرشنپا کو شعب دیا کہ میری طرح تمہارے بھی ونشکہ ناش ہو جائے گا جس شراب کو شری کرشن نے سویکار کر لیا لیکن وہ اس کے بارے میں سوچ کر تھوڑا پریشان رہنے لگے اور ایک دن اداس ہو کر مائن ہل میں جا بیٹھے وہ جب ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بانسوری بجا رہے تھے تب ہی آکاش سے جا رہے کچھ گندر وہ انہیں دیکھا تو ان سبھی نے کرشن بھگوان کے لئے ایسا سنگیت بجایا جو کہ انہیں کافی اچھا لگا اور وہ اپنی چنتہ کو بھول گئے سب سے ہر رات گندھر اس مندر میں آتے ہیں اور بھگوان کے لئے سنگیت بجاتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سنگیت کو اگر انسان نے دیکھ لیا یا سن لیا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شام کے چھے بچتے ہی اس مندر کو بند کر دیا جاتا ہے باقی دوستو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ ایسی باتوں کو مانتے ہیں جیسے کہ اس میں بھگوان کشن کے لئے گندر لوگ آتے ہیں وہ سنگیت بجاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اپنے وچار کومنٹس میں ضرور دیجئے گا اب ارجن کو یہ بات ایک دم بھکوا سکتی ہے اور وہ گاؤں والوں کے ایک آدمی سری نواز سے ملتا ہے جو کہ ارجن کے پوچھنے پر بتا دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے ساتھی وہ ارجن کو ایک سکیچ بھی لاکر دکھاتا ہے جو کہ اس کے پتا نے تب بنایا تھا جب وہ ایک بار اس مندر میں رات کے سمیں چلے گئے تھے اور وہ مندر کے طالب کے پاس صبح بے ہوش ملے انہوں نے اس صاحب کا سکیچ بنایا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بے ہوش ہونے سے پہلے وہاں اس کو دیکھ لیا تھا فلحال کاؤں میں ایک فیسٹیبل منائے جارہا ہوتا ہے جس میں چار مٹکیوں کو لٹکا جاتا ہے اور جو بچے کرشنا بنتے ہیں انہیں ان میں سے ایک مٹکی کو توڑنا ہے اب کیونکہ ان میں سے تین مٹکیاں کھالی ہیں اور صرف ایک میں ہی مکھن ہوتا ہے جس بارے میں اس بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا اس کے باوجود وہ اسی مٹکی کو پھوڑتا ہے جس میں مکھن موجود ہوتا ہے یہ فیسٹیبل ہر سال منائے جاتا ہے اور ایک بھی بار غلط مٹکی نہیں پھوڑتی گاؤں والے ارجون سے بتاتے ہیں کہ بھگوان شری کرشن نے جب سے مطورہ کو چھوڑا تب سے انہوں نے بانسوری نہیں بجائی مگر کافی دنوں کے بعد مایون ہل پر انہوں نے آخری بار اپنی بانسوری کو بجائی اور پھر انہوں نے اس بانسوری کو مندر میں چھوڑ دیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کالیا نا کے اوپر شری کرشن نے نت کیا تھا وہی مندر کے اندر اس بانسوری کے رکھوالی کر رہا ہے یہ ساری بات ہے ارجون کے لئے کافی زیادہ سوکانے والی ہوتی ہے پر اسے اپنا کام تو کرنا ہی ہے اس لئے وہ مندر کے دیواروں پر کچھ ریسیورٹس لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس آواز کو سن پائے جو لوگوں کو پاگل بنا دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ مندر میں درشن کرنے کے بہنے اس کے اندر جاتا ہے جہاں وہ اپنے فون کے ذریعے ایک مکھی یا سے ڈرون کو کنٹرول کر کے مندر کو اچھے سے سکن کرتا ہے ساتھ ہی وہ جب رات میں ریسیورٹس کے ذریعے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ریسیورٹس خراب ہونے سے پہلے ارجون کو بہت زیادہ فریکوینسی کے آواز داتی ہے وہ آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ ارجون بھی اس کو ذہنہ ہی پاتا پھر وہ رات میں بھار آتا ہے جہاں وہ کشنپا کے بیٹے کو جھولے میں کچھ لے کر جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور جب وہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے کچھ لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں جنہیں ارجون مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اور اب تک کشنپا کا بیٹا وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اگلے دن ارجون کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس مندر میں صرف خزانہ ہی نہیں بلکہ ایک پانچ ہزار سال پرانا بانسوری بھی ہے جو کہ اس خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اس لئے اس کے لئے جلدی سے اچھا خریدہ ڈھونڈو اب ارجون کو یہ بات کرتے ہوئے مدن سن لیتا ہے اور وہ دیوراج سے جا کر اس کے بارے میں بتاتا ہے اب کیوں کہ یہ دیوراج کے لئے تو ایک دھوکہ ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ اسے پہلے خزانہ اور بانسوری باہر نکال لے دو اس کے بعد ہم اسے مار کر اس سے سب کچھ چھین لیں گے ارجون اپنی ٹیم میں سبی کو مندر کے اس خوفیا کمرے کے بارے میں بتاتا ہے جسے صرف منتروں کے ذریعے کرشنپا یا مندر کے سوامی لوگ ہی کھول سکتے ہیں حالانکہ مندر کے اندر کہیں اس دروازے کی چکر جیسی چاوی چھپی ہوئی ہے جسے ڈھونڈنے کے بعد وہ دروازہ کھولا جا سکتا ہے ارجون کہتا ہے کہ سات دن بعد سورک گرہن کی وجہ سے مندر دن میں بھی بند رہے گا اور سبھی اپنے گھروں میں رہیں گے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم مندر میں گھس کر اپنے پلان کو انجام دیں گے اب ان کی یہ باتیں سرینی بات سن لیتا ہے اور وہ اس بات کو سرکار تک پہنچا دیتا ہے کہ مندر کے خوفیا کمرے میں کافی سارا خزانہ ہے جو بات سنتے ہی سرکار ریویونی ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم کو مندر کے اس خالی کمرے میں بھیجنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ بات منشٹر خود آ کر وسو دیون سے کہتا ہے جس پر وسو دیون کہتا ہے کہ کرشنپا اور یہاں لوکل پبلک آپ کو ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانے دے گی منشٹر کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اس کی چنتہ مت کرو ہم سنبھال لیں گے تم بس میری کرشنپا سے میٹنگ کروا دو اب اس بات کی وجہ سے ارجون کا پورا پلان چوپٹ ہو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم آج رات کو ہی مندر کے اندر جائیں گے جو کہ چھے بجے بند ہو جاتا ہے اور صبح پھر چھے بجے کھولا جاتا ہے اس لئے ہمیں اسی بارہ گھنٹے کے اندر وہ چاوی دھونی ہوگی اور ساتھی خزانہ لے کر وہاں سے نکلنا ہوگا دیوراج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس دکان میں میں وسو دیون کے ساتھ رہوں گا تاکہ اسے مجھ پر کوئی شک نہ ہو دیوراج ارجون سے کہتا ہے کہ تم سارا مال مندر سے نکالنے کے بعد سیدھا اس اڑے پہ آ جانا دراصل دیوراج نے سین فراروں کو کال کر کے باستوری کے بارے میں بتا دیا ہوتا ہے اور وہ خود اس کے لئے یہاں پر آنے والا ہے وہیں دیوراج ارجون کو مار کر سب کچھ نپٹانا جاہتا ہے اب جلد ہی وہ رات بھی آ جاتی ہے اور سبھی مندر کے پشم کی دیوار سے مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں اب پہلے انہیں چاوی کو ڈھوڑنا ہوتا ہے اس کے لئے انجنہ گروڑ کی مورتی کے پاس کے دیوار پر ایک لکھیوی بھاشا کو ڈیکوڈ کرتی ہے جس سے اسے تیلگوں میں لکھیوی ایک پہلی ملتی ہے اور اس پہلی میں یہ لکھائی کی گندرب کہاں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں پھر کہاں وہ سنگیت بجاتے ہیں اس میں مندر کے بارے میں بھی کئی بات ہی لکھی ہوئی ہیں جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اس چاوی کے بارے میں کلیو انہیں مندر کے اندر ہی ملے گا اس لئے ارجن ڈیکے مدن اور انجنہ کو الگ لگ راستے میں کلیوز ڈھوڑنے کے لئے بھیج دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکے کو وہاں گندرب استریان دکھائی دینے لگ جاتی ہے تو انجنہ کو ایک بونہ اور مدن کے سامنے طالعب سے کالیا ناغ نکل کے آتا ہے وہ تینوں ہی ان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور جلد ہی تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں جہاں ان تینوں کے پیچھے وہ سامپڑا ہوتا ہے جسے چکمہ دیتے ہوئے یہ لوگ ارجن سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں وہ ارجن کو ساری چیزیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے یہ جگہ صحیح نہیں ہے اور ہم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے جس کو دیکھ کر ارجن کہتا ہے کہ یہ کرشنبا کا بیٹا ہے اور جو تم سبی نے دیکھا وہ سب ان لوگوں نے سیٹ کیا ہوا تھا تاکہ ہم لوگ یہاں ڈڑ جائیں ارجن کرشنبا کے بیٹے کو مار کر ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے تب ہی ان سبی کو ایک تیز فریکوینسی کی آواز آتی ہے جس کے لئے ارجن نے پہلے ہی ایک نوائز کینسلیشن ڈیوائز لگا کر رکھا ہوتا ہے اب ارجن پہلی بار دھیان لگاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جس چاوی کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے تین ٹکڑے ہیں جنہیں تالاب کے پاس گرود کی مورتی کے پاس اور ہال میں چھپا گیا ہے وہ تینوں سے ان جگہوں پر جا کر اس چاوی کے تین ٹکڑے لہنے کے لئے کہتا ہے جو کی انہیں آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن وہ تینوں آپس میں جن نہیں رہے ہوتے ہیں ارجن بتاتا ہے کہ اس کا ایک بیچ کا حصہ بھی ہوگا اور کیونکہ یہ تین حصے تین دشاوں میں ملے تھے تو وہ چوتھی دشا کی طرف جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کافی اندھیرہ ہے اس لئے ارجن ایک بڑا سا کپور جلانے کے بعد دیوار پر بنے کشن بھگوان کی پرتیمہ کے پاس سبھی سے اس چوتھے ٹکڑے کو ڈھونڈنے کو بولتا ہے مگر کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ انہیں ملتا نہیں اور سبھی ایک طرف سے ہر مانچ چکے ہوتے ہیں پھر تبھی اچانک سے چاند کی روشنی اس جگہ کو روشن کر دیتی ہے اور اس چاوی کا ٹکڑا بھگوان کے پیروں کے پاس ہی چمکنے لگتا ہے اس سے ارجن وہاں سے نکال کر اس چاوی کے بیچ لگا دیتا ہے اور اس کے لگتے ہی چاوی جھوڑ جاتی ہے اب ان کے پاس بس تین گھنٹے بجے ہوئے ہیں ادھر وسودیون جا کر کشنپا سے جا کر ملتا ہے کشنپا بھی مندر کے اس کمرے کو صبح ہوتے ہی کھوننے کے لئے تیار ہے کیونکہ اس کے گروہ نے اس سے بولا تھا کہ کبھی کبھی تمہیں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دینا چاہیے یہ بھگوان کا ہی ہے یہ بات سنکر دیبراج اپنے آدموں کو کال کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ کو ڈاؤن میں پہنچو کیونکہ سین فرارو وہی پر آنے والا ہے اور ساتھ ہی ارجن بھی مال لے کر اس جگہ پہنچائے گا تو اسے دیکھتے ہی ختم کر دینا دوسری اور ارجن سبھی کے ساتھ میں مندر میں جاتا ہے جہاں وہ لوگ چاروں طرف اس کمرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پر انہیں نہ تو کمرہ ملتا ہے اور نہ انہیں وہاں کوئی ہونے کا ثبوت ملتا ہے ارجن تبھی بھگوان کی مورتی کے اوپر دیکھتا ہے تو اس کو ایک مٹکی جیسا سٹرکچر دکھائے دیتا ہے اس کو دیکھ کر ارجن کو وہ فیسٹیوال یاد آتا ہے جو اس نے گاؤں میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا وہ اس پر مارتا ہے تو اس کے ٹوٹتے ہیں اس میں سے مرکوری نیچے گرتا ہے اور بھگوان کی مورتی سے ہوتے ہوئے ایک جگہ زمین پر اکھٹا ہو جاتا ہے جیسے وہ جگہ اپنے آپ اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں سے گول سا دیکھنے والا ڈائیل نکلتا ہے جسے گھومانے پر انہیں نیچے جانے کا راستہ ملتا ہے اب ان کے پاس صرف ایک گھنٹہ موجود ہے یہاں ارجن اور باقی سبھی دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک نہیں بلکی چار لوک موجود ہیں جن میں سے ایک صحیح اور باقی تین غلط اس میں سے ایک لوک سونے کا تو دوسرا چاندی کا تیسرا براؤنز کا اور چوتھا لوہی کا ہے ارجن تھوڑا دماغ لگاتا ہے کہ یہ مندر بھگوان کرشن کا ہے اور ان کا جنم دعا پر یوگ میں ہوا تھا اس لئے ارجن چاوی کو تیسرے یعنی کی براؤنز والے لوک میں لگاتا ہے اگر وہ غلط ہوتا تو ان سبھی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا پھر اس میں چاوی لگاتے ہی دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے سامنے کافی سارا سونا اور خزانہ دیکھتے ہیں جسے بھرنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں ارجن وہاں دیکھتا ہے کہ دیوار پر ایک عجیب سی انفریٹی کا سمبل بنا ہوا ہے پھر اس کے بارے میں پتا کرنے کے لئے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اب ریبینو ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم مندر میں کسی بھی کشن آنے والی ہے اور اس کمرے کو کشنا پا بھی منطروں کے ذریعے کھول رہا ہوتا ہے پھر اس سے پہلے وہ سبھی اندر آتے ارجن اور باقی لوگ وہاں سے بھاگ چکے ہوتے ہیں پھر وہ سبھی دیوراج کے اڈے پر پہنچتے ہیں جہاں جب یہ سبھی لوگ اپنے بیکس کو کھولتے ہیں تو اس میں سونے کے بجائے دھیر سارے لکڑی پڑے ہوئے ہیں جو کہ انہیں سونے کی طرح دکھ رہی ہیں وہ سبھی جیسے مانو پاگل ہو چکے ہو ادھر سارا سونا اب بھی مندر میں ہی ہے جسے دیکھ کر دیوراج شوق ہو جاتا ہے یہاں اس کا چہرہ دیکھ کر وسو دیون کہتا ہے کہ کیا ہوا تمہاری ٹیم کو سونا نہیں لے جا پائی مطلب کی اسے دیوراج کے بارے میں سب کچھ پتا تھا دیوراج کو یہاں پولیس ارشٹ کر لیتی ہے ادھر سین فرارو بھی آ جاتا ہے جو کہ ارجن اور باقی سبھی کو لکڑیوں کے ساتھ خوشی سے کھیلتے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم یہ لوگ کر کیا رہے ہو جوا میں ارجن کہتا ہے کہ یہ لکڑی نیم کی ہے جو کہ دانتوں کو چھمکا دیتی ہے اور یہاں ارجن سین فرارو کو کافی مارتا ہے دراصل ارجن اصل میں ایک پولیس والا تھا جو کہ کسی جاسوس کی طرح کام کر رہا تھا تاکہ وہ دیوراج اور سین فرارو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے اب سبھی کے پکڑے جانے کے بعد وسو دیون جو کی اے ایس آئی یعنی کی آرکیوروجیکل سوسائیٹی آف انڈیا کا آفیسر ہے وہ ارجن سے پوچھتا ہے کہ یہ سب تم نے کیسے کیا جس کے جوا میں ارجن بتاتا ہے کہ ڈی کے انجنا اور مدن کو مندر کے اندر پہنچاتے ہی حلوسینیشن ہونے لگے اور جو چیز اصل میں نہیں ہے وہ بھی انہیں دکھائی دینے لگی ساتھ اس حلوسینیشن میں وہ دوسرے کی بتائی بات کو بھی سچ مان کر اسے دیکھنے لگے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر میں نے انہیں کشنپا کے بیٹے کو دکھایا اور بتایا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرایا ہے جبکہ وہ تو وہاں تھا بھی نہیں باقی رہی بات تو میں نے لکڑی کو انہیں سونا بتایا اور سونے کو لکڑی جس وجہ سے سونا سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ لکڑی اٹھا رہے تھے باقی رہی بات گندھرب کے سنگیت کی تو وہ تو بجا ہی نہیں کیونکہ میں نے وہاں نوائز کینسلیشن ڈیوائز لگائی تھی وہ ٹھیک بارہ بچتے ہی اپنے آپ آن ہو گئی پر جب کوئی آواز ہی نہیں ملتی تو یہ ڈیوائز تیس سیکنڈز کے اندر اپنے آپ بھی بند ہو جاتا ہے اور یہی اس دن ہوا تھا ساتھ ہی یہ جو حلوسینیشن ہو رہے تھے ان کی اصلی وجہ مندر کے اندر رات میں کھلنے والے سومولی کے پھول تھے جو دن میں نہیں کھلتے ان کی بہک سے انسان کو حلوسینیشن ہونے لگ جاتا ہے اور میں اس کے پربھاؤ سے اس لئے بچ گیا کیونکہ میں نے پتا کیا تھا کہ جب صبح کشنپا یا ان کے پریوار کا کوئی بھی مندر کھولنے کے لے جاتا تو وہ مایون کے پہاڑی پر پائے جانے والے ایک پودھے کا کارا پیتے ہیں جس سے ان پر سومولی کے پھولوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہی وجہ تھی کہ اس دن میں نے کشنپا کے بیٹے کا پیچھا کیا تھا جس کے بیگ میں میں نے کچھ پتیاں دیکھی تھی اور اسی سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے اس لئے مجھے حلوسینیشن نہیں ہوئے آگے ڈی کے انجنہ اور مدان کے بارے میں پوچھنے پر ارجن بتاتا ہے کہ مدان اور دیوراج کو تو جیل ہو گئی لیکن ڈی کے اور انجنہ نے اب تک کوئی کرائم نہیں کیا تھا اور ساتھ ہی وہ سرکاری گواہ بھی بن گئے اس لئے انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہے دوسری اور ہم کشنپا کو اس کے گروہ سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ ان سبھی گھٹناوں کا بہت بڑا اثر ہوگا لوگوں کو لگے گا کہ یہ سبھی کہانیاں ہم نے ہی پھیلائی ہیں اس پر گروہ کہتے ہیں کہ کشنپا کے اچھا کے بغیر اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ کل رات روہنی نقشتر تھا جس میں کشنپاگوان کا جنم ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ صرف روہنی نقشتر کے دن گندھر وہ مندر میں نہیں آتے جس کا صاف مطلب ہے کہ یہ کشن کی اچھا ہی تھی باقی رہی بات سرکار کو ابھی خزانہ ملا ہے لیکن مندر کا اصلی راز ابھی کسی کو پتہ نہیں اتنا کہہ کر وہ کشنپا کو ایک انگوٹھی دیکھ کر چل جاتے ہیں جس میں ٹھیک ویسا انفرنٹی کا سمبل بنا ہوا ہے جیسا کہ ارجن نے مندر کے اندر دیوار پر دیکھا تھا اثر ارجن انجنہ سے ملتا ہے جو کہ ارجن کو تینکیو بولنے کے بعد اس سے پوچھتی ہے کہ اس بانسوری کا کیا چکر ہے ارجن بتاتا ہے کہ وہ ناٹک تو میں نے بس سین فراروں کو یہاں لانے کے لئے گیا تھا جو آئیڈیا کام کر گیا لیکن سچ سے تو شاید ارجن بھی انجان ہے کیونکہ اس انفرنٹی کی دیوار کے اندر ایک اور گپت ہال موجود تھا جہاں پر اصلی میں گندھر و رات میں بھگوان کرشنے کے لئے سنکیت بجاتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں ہمیں بھگوان کی بانسوری اور کالیا ناغ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی کھا جانے کی نہیں بلکہ اس کی بانسوری کی رکھوالی کر رہا ہے جس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی دوستوں اس مووی کو لے کر آپ کی بیچار کیا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائے اپنا خیال رکھیں اور فائنلی تھینکس فور ووچنگ